الیکٹریکل انفو میں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے وٹیز آئیسولیٹر اور ڈسکنیکٹ سوچز تو آج ہم بتائیں گے کہ آئیسولیٹر یا ڈسکنیکٹ سوچز ہوتے کیا ہیں کہاں یوز ہوتے ہیں کیوں یوز ہوتے ہیں اور اس کی جگہ ہم سرکٹ ریکر کیوں نہیں یوز کر لیتے تو سب سے پہلے میں بتا دوں جو بھی ہمارے الیکٹریکل سسٹم ہوتے ہیں یا سب سٹیشن یا گریڈ سٹیشن میں جہاں ہم نے مینٹنس پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اور ادھر کوئی الیکٹریکل پرسنل نے کام کرنا ہوتا ہے تو ادھر ہم آئیسولیشن پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہامفل ایفیکٹ یا الیکٹریکل شوق سے ہمارا جو الیکٹریکل ٹیکنیشن ہے یا پرسنل ہے اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے اس کے لیے ہم آئیسولیٹر یوز کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ سسٹم میں یا ڈیفرنٹ سسٹم کے پورشن میں تاکہ اس پورشن کو یا پورے سسٹم کو ہم آئیسولیٹ کر سکیں الیکٹریکل پاور سے تو ادھر ہم آئیسولیٹر یوز کرتے ہیں آئیسولیٹر جو ہوتا ہے نو لوڈ کنڈیشن پر ورک کرتا ہے اور جب نو لوڈ ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کے بلیڈز کو اوپن یا کلوز کریں گے جیسی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی اگر ہم اوپن کریں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ پاور سے کٹ اوف ہو جائے گا اور ہمارا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ارسویج لگا ہوتا ہے آئیسولیٹر کے ساتھ تو وہ جو ہے ارسویج جو ہوگا جتنے بھی ٹرائپ چارجز ہوں گے انہیں گراؤنڈ کر دیں گے اور ہمارا سسٹم کمپلیٹی ڈی انرجائز یا کٹ اوف ہو جائے گا پاور سے اور ہمارا کوئی بھی الیکٹریکل پرسنل جو بھی مینٹیننس ورک ہم نے کرنا ہوگا اپنے سسٹم میں وہ ایزیلی کر لے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سرکٹ بریکر سے کیسے ڈیفرنٹ ہے اس میں سرکٹ بریکر جو ہوتا ہے وہ لوڈ کنڈیشن میں ہم اسے اپریٹ آن یا آف یا کلوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا پاور ہوگی اس کے دوران ہم اسے اپریٹ کریں گے لیکن آئیسولیٹر جو ہے نو لوڈ یا لیٹل لوڈ پہ ہم اسے اپریٹ کریں گے اور اس کے علاوہ کیا ہوگا جو ہمارا سرکٹ بریکر ہوگا وہ اس میں آر کونچنگ میڈیم جیسے ایس ایف سکس گیس ہوگی یا ائر ہوگی اس میں جو میڈیم ہوگا وہ کیا کرے گا آر کو کونچ یعنی ختم کرے گا اور سسٹم کو اپریٹ کرے گا لیکن جو ہمارا یہ آئیسولیٹر ہے یہ آر کونچنگ میڈیم اس میں نہیں ہوتا تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جیسے یہ ایک سب سٹیشن کا آپ نے دیکھا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ یہ ٹاور کی طرف لائن آرہی ہے اس کے ساتھ سرجر ایسٹر ہے اس کے ساتھ انسٹرومنٹ ٹرانس فارمر جو ہمارا موسٹی پوٹینشل ٹرانس فارمر ہوتا ہے اس کے بعد بریکر لگا ہوئے بریکر کو جب ہم اوپن کنڈیشن میں کر دیں گے تو کیا ہوگا ہماری جو سسٹم میں لائن آرہی ہے پاور لائن وہ کٹ اوپ ہو جائے گی اس کے بعد آئیسولیٹر لگے ہیں آئیسولیٹر جو ہے ہماری سی ایفٹی کو زیادہ ہنٹر پرسنٹ انشور کر دیں گے جب ہم اس کے بلیڈز کو اوپن کر دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سرکٹ بریکر کے بعد ہمارا سسٹم کمپلیٹلی جو ہے پاور سے کٹ اوپ ہو گیا اور اس کے ساتھ ارس بھی جو ہے اس نے جتنے بھی چارجز ہوں گے ٹریک چارجز یہاں کوئی بھی ہمارے چارجز ہوں گے ان کو گراؤن کر دے گا اور ہمارا جو سسٹم ہے کمپلیٹلی جو ہے پاور سے آف ہو جائے گا اور ہم کوئی بھی ورک جو ہے الیکٹریکل کا جس میں ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے مینٹینس بھی ہو سکتی ہے سارا کچھ ہم جو ہے وہ اس پہ کر سکیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ آپ کو آئیسولیٹرز نظر آ رہے ہیں آئیسولیٹرز کی جو چار ٹائپز ہیں ایک ہے سنگل بریک ٹائپ ہے ڈبل بریک ٹائپ ہے اور نی ٹائپ ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پینٹو گراف آئیسولیٹرز ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آئیسولیٹر جو ہے آئیسولیشن کے لیے ہم استعمال کر دیں جس میں کیا ہوگا کام کر سکے گا مینٹرنس پر ہوتا آپ کو ویڈیو اچھے لگی گئی